دوستوں آج کی مووی کا نام ہے لفٹ جو کی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے اس میں ہمیں ایک ایسی چوری دکھائی گئی ہے جسے جمین پر نہیں بلکہ آسمان میں کیا گیا ہے اس چوری میں چوروں کا ساتھ پولیس بھی دے رہی تھی اب اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے یہ تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر پتا چلے گا ان چوروں کے ساتھ آپ کو منی ہیسٹ ویب شریز کا ایک جانا پہچانا کردار بھی دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ اسے پہچان پائے تو کمنٹ میں اس کا نام جرور بتانا تو بینہ سمیں گوائے کہانی شروع کرتے ہیں یہ ایک اوکشن ہاؤس ہے جہاں قیمتی چیزوں کی نیلامی ہونے والی ہے اس میں ایک چوری کو انجام دینے کے لیے سائرس نام کا ایک مشہور چور آیا ہوا ہے یہ نیلامی ہو رہی ہے وینیس شہر میں جس میں بہت پیسے والے لوگ شامل ہوتے ہیں اس نیلامی پر کیمرو کی ہیلپ سے پولیس نے بھی نجر بنائی ہوئی تھی یہاں ہم انٹرپول آفیسر ایبی کو دیکھتے ہیں جو اس نیلامی میں سائرس کو دیکھ کر اس پر نجر بنائی رکھنے کو کہتی ہے دراصل ایبی ایک بار سائرس کو پکڑنے کے لیے مشن پر گئی تھی لیکن سائرس اسے چکمہ دے کر بھاگ گیا تھا دوستوں اس نیلامی کی لائف سٹریمنگ لندن میں ہو رہی تھی یعنی وینیس کے ساتھ ساتھ لندن میں بھی کئی لوگ اس نیلامی میں شامل ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک پینٹنگ کی بولی لگائی جاتی ہے اور اس پینٹنگ کو سائرس دو کروڑ روپے میں خرید لیتا ہے پھر سائرس میگنس نام کے ایک شخص کی طرف دیکھتا ہے جو سائرس کی ہی ٹیم میں تھا دراصل اس پینٹنگ کو پہلے ہی میگنس نے چُرا کر بلیک مارکٹ میں دو کروڑ روپے میں بیچ دیا تھا یعنی کی جس قیمت پر سائرس نے اسے خریدا تھا پینٹنگ کے بعد اگلا آئٹم ایک طرح کا ٹیک گیجٹ تھا جس کو این ایٹ نام کے ایک آدمی نے ڈیجائن کیا تھا یہ گیجٹ ایک طرح کا ماسک تھا جس میں قریب 482 چھوٹے چھوٹے کیمرے لگے ہوئے تھے یہ لائیو موشن کو ڈیٹیکٹ کر کے ڈیجیٹل آرٹ تیار کر دیتا ہے جس کو سب این ایف ٹی کے نام سے جانتے ہیں اب اس پروڈکٹ کی بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اس بار بھی زیادہ بولی لگا کر سائرس اسے خرید لیتا ہے پھر سائرس کوڈ ورڈ میں لفٹ بولتا ہے اور اس کے اتنا بولتے ہی ایک لڑکی بٹن دباتی ہے اور وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے تب ہی وہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کے کارن وہاں بھگ در مچ جاتی ہے دوستوں اس مووی میں سائرس لفٹ شبد کا استعمال چوری شروع کرنے کے سگنل کے طور پر کرتا ہے یعنی کی اس کے لفٹ بولتے ہی چوری کا کارکرم شروع کر دیا جاتا ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر سائرس اینیٹ کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے پرائیوٹ یارٹ پر چلو وہاں میں آپ کو اس کی پیمنٹ دے دوں گا اینیٹ اس کی بات مان کر سائرس کے ساتھ چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر ایبی سمجھ جاتی ہے کہ سائرس کا کچھ تو پلین ہے اب ایبی کے کہنے پر سبھی سائرس کے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر سپیڈ بوٹ میں بیٹھ کر سائرس اور اس کے ساتھ ہی پولیس کو چکمہ دے کر نکل جاتے ہیں اور ایسا ہو پایا سائرس کی دوست میسون کے کارن جس نے پانی کے بیچ بیریئر کو کھڑا کر کے پولیس کو روک دیا تھا اور اس طرح سے سائرس اور اس کی ٹیم اینیٹ کو لے کر اپنی یارٹ تک پہنچ جاتے ہیں پھر ہمیں سائرس کی ٹیم دکھائی جاتی ہے جس میں شامل تھے خود ماسٹر مائنڈ سائرس اور ان کے ساتھ ہی تھے ہیکر میسون پائلٹ کیمیلا دنیا کی کوئی بھی تجوری توڑنے میں ماہر میگنس انجینئر لوک اور ڈینٹن وہ میسون ہی تھی جس کی وجہ سے نیلامی میں بھگدڑ مچی تھی پھر سائرس اینیٹ کے اکاؤنٹ میں دو کروڑ روے ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ خوب پارٹی کرتے ہیں ایبی ان لوگوں کو تو نہیں پکڑ پائی تھی لیکن اس نے ڈینٹن کو پکڑ لیا تھا پھر وہ ڈینٹن سے سائرس کے بارے میں پوچھتی ہے ڈینٹن اسے کچھ نہیں بتاتا پھر اے بھی اسے کہتی ہے کہ جو پینٹنگ سائرس نے چوری کی تھی اس کا الجام بھی میں تم پر ڈال کر تمہیں پوری جندگی کے لیے اندر کرا دوں گی اس کی یہ دھمکی کام کر جاتی ہے پھر ڈینٹن کہتا ہے کہ اگر سائرس کو پکڑنا چاہتی ہو تو ہمیں لندن جانا ہوگا دوسری طرف جب اینیٹ اٹھتا ہے تو وہ نیوز دیکھتا ہے جس میں بتایا جارہا تھا کہ اینیٹ کو کچھ لوگوں نے کڈنیپ کر لیا ہے پھر جب اس بارے میں اینیٹ سائرس سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے ہم نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ تم تو ہماری پلاننگ کا حصہ ہو تم جانتے ہو جب مونا لیسا کی مشہور پینٹنگ کو چوری کیا گیا تھا تو اس کی قیمت رات و رات آسمان چھونے لگی تھی یہی چیز تمہاری کلا کے ساتھ ہوگی اس وقت بلیک مارکٹ میں اس کی قیمت قریب آٹھ کروڑ روپے ہو چکی ہے جسے ہم آپس میں بانٹ لیں گے یہ بات سنتے ہی اینیٹ سائرس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے دوسری طرف ایبی لندن کے انٹرپول آفیس میں جاتی ہے اور وہاں جا کر آفیسر ہیکسلے سے ملتی ہے جو اسے لارس نام کے ایک مافیا کے بارے میں بتاتا ہے جس نے پچھلے مہینے ہی اس شہر کو ڈبو دیا تھا اور سٹوک مارکٹ میں اتھل پتھل لا دی تھی اور اس سے اس نے اس میں کافی پیسے کمائے اس کام میں لارس کا ساتھ لوائیتھن دیتی ہے جو پیسوں کے بدلے شہر کو ڈبانے کا کام کرتی ہے دراصل شہر میں بار آنے کے کارن شہر مارکٹ گراوٹ میں آ جاتی ہے اور اس گرتے ہوئے مارکٹ سے لارس پیسے بناتا ہے اس بار باری تھی وینیش شہر کی اس بار لوائیتھن لارس سے دھیر سارے سونے کے بدلے یہ کام کرنے والی تھی جس میں اس کا اور لارس دونوں کا ہی فائدہ تھا کیونکہ پچھلی بار کی ہی طرح لارس اس بار بھی شہر مارکٹ سے کوپ پیسے چھاپنے والا تھا تب ہی حقصلے کہتا ہے کہ میرا ایک خبری لارس کے آدمیوں میں شامل ہے اس کی ہیلپ سے مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ لارس کے لوگ سونا لے جا کر کس جگہ پر لیوائیتھن کو ڈلیوری دینے والے ہیں پولیس لارس کے اس سونے کو پکڑنا چاہتی تھی وہ بھی بینہ لارس اور اس کے آدمیوں کو بھنک لگے لیکن یہ چوری کیسے کرنی ہے یہ صرف ایک ہی چور جانتا ہے اور وہ ہے سائرس اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سائرس کو اس سونے کی چوری کرنے کے لیے راجی کرو تم دونوں کے بیچ کا رشتہ پرانا ہے وہ تمہاری بات ضرور مانے گا سائرس کا نام سنتے ہی ایبی صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سائرس اتنا بے وکف نہیں ہے وہ لارس جیسے مافیا کا سونہ چورا کر اس سے دشمنی نہیں لے گا لارس کتنا خطرناک ہے یہ سب جانتے ہیں پھر حقصل ایبی کو کہتا ہے کہ اگر ہم نے لارس کو نہیں پکڑا تو وہ اپنے فائدے کے لیے بارڈ لا کر کئی لوگوں کی جان لے لے گا یہ سن کر ایبی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پھر وہ ڈینٹن کی ہیلپ سے سائرس سے ملتی ہے دراصل یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے ایک بار جب سائرس کسی چوری کے مشن پر تھا تب ایبی اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی اس لیے وہ سائرس سے اپنی نقلی پہچان بتا کر ملی اور ان کا ریلیشن قریب سات دنوں تک چلا لیکن سائرس ایبی کو چکمہ دے کر چوری کر کے نکل گیا تھا تب سے ہی ایبی کا سپنا سائرس کو پکڑنے کا ہے فیلحال ایبی سائرس کو اپنا یہاں آنے کا اصلی مقصد بتاتی ہے اور سائرس اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اسے لارس کا بھی ڈر تھا کیونکہ وہ بہت خطرناک آدمی تھا اسے ڈر تھا کہ اگر انٹرپول نے اپنے قدم واپس لے لیے تو وہ اور اس کے دوست فس جائیں گے پھر سائرس اپنی ایک شرط بتاتا ہے کہ ایبی بھی اس چوری میں اس کی ٹیم کا حصہ بنے گی لیکن ایبی انکار کر دیتی ہے پھر سائرس اسے سوچنے کے لیے چوبیس گھنٹے کا وقت دیتا ہے پھر کافی سوچنے کے بعد وہ سائرس کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے مان جاتی ہے اب شروع ہوتا ہے ان کا اصلی پلین ایبی بتاتی ہے کہ سونے کو پہلے ایک ٹرک میں لوڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے ایک پلین کے اندر لوڈ کیا جائے گا پلین کے جریعے سونا جیورک پہنچایا جائے گا اور وہاں سے سونا پہنچے گا لارس کی پروپٹی پر پھر اس کے بعد سونے کو لیوائیتن کے پاس پہنچا دیا جائے گا اب پلین یہ تھا کہ سونے کو گڈاؤن سے لے کر پلین میں شفٹ کرنے تک بیچ راستے میں ہی چورایا جانا تھا اب اتنے کم سمیں میں اتنا سارا سونا چورا پانا ناممکن تھا پھر سائرس کہتا ہے کہ ہم اس چوری کو پلین میں ہی انجام دیں گے اور اس کام کے لیے ہمیں اس پلین کی طرح ہی دکھنے والا ایک اور پلین چاہیے اب میں سن بلکل سیم اسی کے جیسا پلین ڈھونڈرے میں لگ جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ جیس پلین کی سائرس مانگ کر رہا ہے بلکل سیم ویسا ہی ایک پرائیویٹ پلین موجود ہے پھر یہ لوگ اس پلین کے مالک سے ملنے جاتے ہیں جو اس کام کے لیے اپنا پلین دینے سے انکار کر دیتا ہے پھر ایبی اس آدمی کو دھمکاتی ہے کہ میں انٹرپول سے ہوں اگر میں چاہوں تو تمہارے اس پلین کی وجہ سے تمہیں گرفتار بھی کر سکتی ہوں کیونکہ تم نے اس میں جس طرح کی چیزیں لگائی ہے وہ یہاں پر گیر کانونی ہے اس پلین میں ایک بڑی سی LED ہوتی ہے جس میں بہت سارے الگ الگ فیچرز بھی ہوتے ہیں ایبی کی دھمکی سے وہ آدمی ڈر جاتا ہے اور پلین دینے کو راجی ہو جاتا ہے پھر یہ لوگ پلین میں کچھ بدلاؤ کرتے ہیں جس کے کارن یہ پلین رڈار سے بچ جائے گا اب اگلا کام تھا میسون کا اب اسے ایسا ڈیوائس بنانا تھا جس سے ان دونوں ہی جہاجوں کا جی پی ایس ایک ہو جائے تاکہ ائر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں دوسرا والا پلین دکھائی نہ دے اس کام میں ایک سمسیا تھی میں سن بتاتی ہے کہ میں ایسا ڈیوائس بنا تو لوں گی لیکن جب تک یہ دونوں پلین ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو جاتے تب تک یہ پلین دو ہی دکھائی دیں گے اور اس کے لیے ہمیں ائر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی جو اس چیز کو نظر انداز کر کے ہمارا ساتھ دے گا ایبی کہتی ہے میں ایک آدمی کو جانتی ہوں اس کا نام ہیری ہے پھر ایبی اور سائرس ہیری سے ملنے جاتے ہیں ہیری ایک وکلانگ تھا وہ کہتا ہے کہ اس کام میں کافی خطرہ ہے اور یہ چوری بھی تم لوگ لارس سے کر رہے ہو وہ تم کو چھوڑے گا نہیں ایبی کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ راجی نہیں ہوتا پھر سائرس اسے کہتا ہے کہ میں تم کو دو لاکھ ڈولر دوں گا اب ڈولر کا نام سن کر ہیری فٹا فٹ مان جاتا ہے اب سب کام سیٹ تھا بس انہیں چوری کی تیاری کرنی تھی لیکن چوری سے ایک دن پہلے سائرس اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے کیونکہ اگر ہم پکڑے گئے تو لارس کسی کو بھی جندہ نہیں چھوڑے گا لیکن اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ بینہ کسی جوکیم کے کام کرنے میں مجا ہی نہیں آتا ہم کہیں نہیں جانے والے یہ سن کر سائرس کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اگلے دس دن کے اندر سب کچھ تیار کر لو پھر میگنس بتاتا ہے کہ میری ایک سمسیا ہے جمین پر تو میں اپنی لیزر لائٹ کے جریعے کوئی بھی تالہ توڑ سکتا ہوں لیکن پلین کے اندر یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس کام کے دوران لائٹ ستھر ہونی چاہیے پلین ہلتا رہے گا تو یہ کام مشکل ہو جائے گا پھر سائرس کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک سٹیبل پلیٹ فارم کا اندجام کروں گا اب میسون بھی اس ڈیوائز کو بنا کر تیار کر لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ڈیوائز کافی بڑا ہے اور کسی بم کی طرح دکھ رہا ہے ائرپورٹ میں اس کو لے جا پانا مشکل ہوگا پھر ایبی کہتی ہے کہ تم لوگ اس کے ٹکڑے کر کے سب لوگوں میں بات دو پھر سب لوگ ان ٹکڑوں کو باتھروم میں پہنچا دیں گے اور وہاں ہم ان کو جوڑ کر ڈیوائز تیار کر لیں گے یہ آئیڈیا کافی صحیح تھا پھر میسون ایسا ہی کرتی ہے اب وہ دن آ جاتا ہے جب ان کو پلین میں چڑنا تھا یہ لوگ پلین میں بیٹھ جاتے ہیں لارس کے کچھ لوگ بھی اسی پلین میں تھے جو کی تین اکنومی کلاس میں اور دو بیجنس کلاس میں تھے ابھی تک لوگ یہاں نہیں آیا تھا جب سائرس کول کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا اس لیے میں اس چوری میں شامل نہیں ہو سکتا اس پلین میں سونا نیچے کی طرف تھا اور اسی کے ساتھ یہ پلین اڑان بھرتا ہے اب اس پلین کے ساتھ ساتھ کیمیلا دوسرے والا پلین بھی اڑاتی ہے وہ بہت ہی اچھی پائلٹ تھی پھر تھوڑی دیر بعد میگنس جا کر اکنومی کلاس کے باتھروم میں جی پی ایس ڈیوائز کے ٹکڑوں کو رکھ دیتا ہے اب لیوک نہیں آ رہا تھا تو اس کی جگہ پر ڈیوائز کو جوڑنے کا کام ایبی کرتی ہے وہ اکنومی کلاس کے باتھروم سے ان ڈیوائز کے ٹکڑوں کو لے جا کر بجنس کلاس کے باتھروم میں لے جاتی ہے اور وہاں اسے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے اب جب وہ ڈیوائز کو لگا ہی رہی تھی تو پلین میں جھٹکے کی وجہ سے وہ ڈیوائز نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھ کر ایبی وہاں سائرس کو بلاتی ہے پھر دونوں مل کر اس ڈیوائز کو واپس جوڑنے لگتے ہیں اس دوران لارس کے آدمی باتھروم کو کھولنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کافی دیر سے اندر تھے پھر ایبی رومانٹک آوازیں نکالنے لگ جاتی ہے اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اندر ٹپا ٹپ چل رہا ہے فلحال سائرس جلدی سے ڈیوائز کو جوڑنے کے بعد اس کو صحیح جگہ پر لگا دیتا ہے اور پھر ایبی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے دوسری طرف کیمیلا پلین کو سونے والے پلین کے قریب لے کر آتی ہے اور اس کارن ہیری کے ائر کنٹرول سسٹم میں دو پلین دکھنے لگ جاتے ہیں یہ سب اس کی ایک سہکرمی دیکھ لیتی ہے پھر ہیری اس کو گلچ بتاتا ہے ہیری جب اپنی ساتھی کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا تب تک میسون ڈیوائز کو ایکٹیویٹ کر کے پلین کے جی پیس سسٹم کو ایک کر دیتی ہے اس سے ہیری کے سسٹم میں دوبارہ سے ایک پلین شو ہونے لگتا ہے پھر اس کی ساتھی بھی اسے گلچ سمجھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر کیمیلا اپنے پلین کو جیوری کی طرف موڑ لیتی ہے کیونکہ ہیری نے پائلٹ سے سمپرک کر کے انہیں پاس کے ہی ایک ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے بولا تھا وہ پائلٹ کو کہتا ہے کہ آگے موسم خراب ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ جھٹکے لگیں گے مجھے پتا ہے میں جہاں پر آپ کو لینڈ کرانے کے لیے بول رہا ہوں وہاں پر پلین کو لینڈ کرانے میں خطرہ ہے پر مجھے آپ پر وشواش ہے کہ آپ یہ کام اچھے سے کر لیں گے پائلٹ ہیری کی بات مان کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے تبھی پلین کے دوسرے حصے میں ہم میگنس کو دیکھتے ہیں جو کی ایک لوکر کو کھولنے میں لگا ہوا تھا کیونکہ سونا اسی کے اندر تھا تبھی لارس کے آدمیوں کو شک ہو جاتا ہے اب وہ بھی بندوق کو کئی ٹکڑوں میں لے کر آئے تھے پھر وہ جلدی سے گن کو اسیمبل کرتے ہیں اور میگنس کی طرف جانے لگتے ہیں پھر سائرس اور ایبی ان کو روکتے ہیں اور ان کے بیچ کافی فائٹ بھی ہوتی ہے سائرس اور ایبی ان لوگوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پر باقی کے جو تین گنڈے تھے وہ میگنس اور ایبی کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں اب سونا چوری ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ پکڑے گئے تھے تب ہی پائلٹ پلین کو ایک برف سے ڈھکے ہوئے ائرپورٹ پر لینڈ کرواتا ہے وہاں پلین کو اتنا نقصان تو ہو ہی جاتا ہے کہ وہ اب اڑ نہیں پائے گا لیکن پلین میں موجود سب لوگ سرکسیت تھے اب پلین جوری کی وجہے کہیں اور ہی اتر گیا تھا اور یہ دیکھ کر لارس ایک دم سے بخلا جاتا ہے پھر وہ آرڈر دیتا ہے کہ جو بھی میرے سونے کو چورانا چاہتا ہے میں اسے مار دوں گا تب ہی اسی جگہے پر کیمیلا بھی اپنا پلین لے کر آ جاتی ہے اس پلین کو دیکھ کر لارس کے آدمی اپنا سونہ دوسرے پلین میں شفٹ کرنے کی سوچتے ہیں پھر کیمیلا کہتی ہے کہ میرا پلین اتنے سارے وجن کو نہیں سنبھال پائے گا لیکن لارس کے آدمی کہاں ماننے والے تھے وہ سارا سونہ دوسرے پلین میں شفٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایبی میگنس میسون اور سائرس کو بھی اس پلین میں بٹھاتے ہیں کیمیلا پلین کو اڑاتے سمیں جان بوجھ کر پلین کو ایک طرف جھکا رہی تھی وہ کہتی ہے کہ سونے کے وجن سے پلین کا سنتولن بگڑ رہا ہے جبکہ یہ اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ جو پرت اس نے پلین کو ریڈار سے بچانے کے لیے چڑھائی تھی وہ اتر جائے اور ان کا پلین ریڈار میں دکھنے لگ جائے جیسا کیمیلا نے سوچا تھا ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے پھر ہیکسلے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس پلین میں ای بھی موجود ہے اس پلین کو مار گرانے کا اوڈر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک آتنکوادی ویمان ہے پھر ویوسینا کیمیلا کو پلین لینڈ کرانے کے لیے کہتی ہے نہیں تو وہ اس پر حملہ کر دیں گے تبھی لارس کے آدمی کیمیلا کو کہتے ہیں کہ تم انہیں کوئی بھی جواب مت دینا ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے پھر کیمیلا ویمان کی ایلیڈی پر ویوسینا کو ایک سندیش دکھاتی ہے جس میں لکھا تھا کہ اس پلین میں ناغرک ہے اور پلین کو ہائیجیک کیا گیا ہے یہ دیکھ کر ائر فورس اپنا راستہ بدل لیتی ہے دوسری طرف لیوائیتھن اور لارس سونے کے پہنچنے کا انتجار کر رہے تھے پھر پلین کے اندر سائرس اور ای بھی اچانک سے حملہ کر کر دو اور لوگوں کو مار گراتے ہیں لیکن لارس کا آخری گنڈا کیمیلا کو گھائل کر دیتا ہے اور اس کارن وہ پلین کو اچھے سے نہیں اڑا پاتی پھر ای بھی اور سائرس اس آخری گنڈے کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پلین کو سنبھالتے ہیں پھر کسی طرح یہ پلین کو لارس کی پروپٹی پر لینڈ کرواتے ہیں وہاں پہنچتے ہی لارس کے آدمی ان کو پکڑ لیتے ہیں پلین پر جس نے کیمیلا کو گھائل کیا تھا وہ گنڈا مرا نہیں جندہ تھا وہ لارس کو بتاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک انٹرپول سے ہے پھر یہ سن کر لیویتھن لارس کو کہتی ہے کہ اس کام میں انٹرپول شامل ہو گئی ہے اس لیے مجھے تم سے کوئی سودا نہیں کرنا اتنا کہہ کر وہ جانے لگتی ہے لیکن لارس لیویتھن کو گولی مار دیتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو انٹرپول سے ہے سائرس جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں ہوں انٹرپول آفیسر وہ ای بھی کی جان بچانا چاہتا تھا اب لارس اسے گولی مارنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پولیس اور حقس لے آ جاتا ہے ان کو دیکھ کر لارس جھوٹ بول دیتا ہے کہ یہ لوگ میری پروپٹی پر اس سونے کی ڈیل کر رہے تھے میرا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو جلدی سے یہاں سے لے جاؤ اور میری پروپٹی کھالی کرو سائرس نے پہلے ہی اس پلین کو اینٹ کے ڈیوائس کی سیکیورٹی سے لیس کر دیا تھا اس پلین میں اس نے کئی سارے چھوٹے چھوٹے کیمرے لگائے تھے پھر وہ پلین کی ایلیڈی سکرین پر پولیس کو کچھ دیر پہلے کا ویڈیو دکھاتا ہے جس میں صاف صاف دکھ رہا تھا کہ لارس لیوائیتن کو گولی مار رہا ہے یہ دیکھ کر پولیس لارس کو گرفتار کر لیتی ہے پھر جب ایبی کو پتا چلتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس پلین میں ہوں حقس لے نے ہی ائر فورس کو پلین اڑانے کا اوڈر دیا تھا تو وہ اسے ایک جور کا تھپڑ دیتی ہے اور خود انٹرپول کو چھوڑنے کا فیصلہ لیتی ہے پھر وہ سائرس کے پاس جا کر اس کی ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے پھر جب یہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہاں پر کہانی کے ایک اور ٹویسٹ کا کھلاسہ ہوتا ہے اور ٹویسٹ یہ تھا کہ سائرس نے ہی لیوک کو پلین میں آنے سے منع کیا تھا کیونکہ اسے نیچے سے ہی سب کچھ منیٹر کرنا تھا اب انہوں نے پلین کے اندر نقلی سونا بھی رکھ دیا تھا پھر میگنس نے اس نقلی سونے کو اصلی سونے کی جگہ رکھ دیا اب بات کریں اصلی سونے کی تو وہ میگنس نے نیچے گرا دیا تھا اور اسی کو ٹریک کرنے کا کام لوگ کا تھا جو کی پانی کے اندر تھا سائرس ایک بٹن دبا کر اس میں سے سونے کو باہر نکالتا ہے ادھر ہیکسلیں نقلی سونا دیکھ کر ایک دم سے بخلا جاتا ہے لیکن وہ بیچارہ کچھ کر نہیں پاتا پھر ایبی بھی سائرس کے دماغ کی داد دیتی ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا دوستوں مووی سٹوک مووی گیان کا ہی دوسرا چینل ہے اور اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے یہاں پر آپ کو بہترین مووی دیکھنے کو ملے گی تو ملتے ہیں نئے دن نئے ویڈیو کے ساتھ till then بائے بائے